خبر کاسگن سے جہاں پر پولس کی گنڈا گرتی سامنے آئی ہے جہاں پولس نے ساریام اوچا گاؤں کے گرام پردھان ادھے بھان سنگھ کے ساتھ نہ کیول بد سلوکی کی بلکہ ان کی پیٹائی بھی کر دیا آپ کو بتائیں بیتے دن چناؤں کے دران اماپور ویدھائک دیویندر پرطاپ کے بیٹے نے گرام پردھان ادھے بھان سنگھ پر اپنی ساتھیوں کے ساتھ پتھراؤ کیا تھا اس کے بعد پولس نے آروپی کو پکڑنے کے بجائے گرام پردھان ادھے بھان سنگھ کو ہی گرفتار کر لیا ادھے بھان سنگھ کا یہ کہنا ہے کہ پولس آروپیوں کے ساتھ ملی ہوئی ہے اور جھانسیمہ کمشنر سبحاش شچن شرما نے ٹی بی اسپتال کا اوچک نرکشن کیا وہاں پر انہوں نے سنچالیت کوبیڈ 19 کے کنٹرول روم کو بھی دیکھا اور دشا نردیش دیئے ہیں کوئی بھی کورونا پوجیٹیو مریض گم نہ ہو اسے ٹریس کرتے ہوئے اسپتال یا ہوم آئیسولیشن کیا جائے یا نردیش دیئے گئے ہیں تاکہ سنکرمن کو فیلنے سے روکا جا سکے کنٹرول روم کا نرکشن کرتے ہوئے سبھی کاریوں کی کمشنر سبحاش شرما کو جانفاری دی گئی اس کے ساتھ ہی کمشنر نے ہوم آئیسولیشن میں رہنے والی مریضوں کو سات دن میں دس دن کی دواؤں کی کٹ عوشی دینے کے لیے کہا ہے اور پیل بھید کے زلہ اسپتال کی بڑی لاپروہی سامنے آئے دراصل زلہ اسپتال میں بھرتی لوگوں کا کہنا ہے کہ انہیں کسی بھی طرح کی کوئی سویدھا نہیں دی جا رہی ہے آپ کو بتا دیں کہ ایک محلہ کی ماں کو کچھ دن پہلے اسپتال میں بھرتی کر آیا لیکن ڈاکٹروں نے انہیں کوویڈ مریض کے ساتھ ہی کوارنٹائن کر دیا جس کے بعد محلہ نے اپنی ماں کے ساتھ ویڈیو کالنگ کے ذریعے بات کی تو وہاں کا حال حیران کرنے والا تھا کوویڈ وارڈ میں نہ تو خانے کی سویدہ ہے اور نہ ہی وارڈ میں صفائی ہے اتنا ہی نہیں اب تو محلہ کی ماں بھی دم توڑ چکی ہے لیکن اسپتال کوئی ست لینے والا نہیں ہے جو اسپتال کی یہ سب سے بڑی لاپروہی اجاگر ہوئی ہے اور گازیاباد میں کوویڈ 19 سنکرمڈ سے موت ہونے والی سنکھیا بھی اب بڑھتی جا رہی ہے حالانکہ یہاں سرکاری آخڑوں کے مطابق پچھلے 24 گھنٹے میں محض دو لوگوں کی موت بتائی گئی ہے لیکن شمچان گھاڑ پر لمبی لمبی کتارے لگی ہوئی ہیں اتنا ہی نہیں شمچان گھاڑ پر انتیم سنسکار کرانے والے آچاری نے اب وہاں ایک ووڈ بھی لگا دیا ہے جس پر لکھا گیا ہے کہ یہاں انتیم سنسکار کے لیے جگہ نہیں بچی ہے اسی لئے انہی جگہوں پر شمچان گھاڑ جو بنے ہیں وہاں کو وکل کے روپ میں آپ چنیں آپ کو یہ بتا دیں کہ گازیاباد کے ہندن ندی پر بنے شمچان گھاڑ پر انتیم سنسکار کرنے کے لیے لوگوں کو لمبی لائن میں لگنا پڑ رہا ہے اس کے بعد بھی لوگ اس جگہ پر انتیم سنسکار نہیں کر پا رہے ہیں ایک طرف پورا دیش کرونا مہاماری سے لڑ رہا ہے تو وہیں دوسری طرف ایوڈیا کے سادو سنتوں نے ہنمان جنتی کے موقع پر پاٹ کیا لوگوں کو کرونا سے مکتی کے لیے بھگوان سے پراتنا کی ایوڈیا کے مٹھ مندیروں میں بھی دھارمی کا نسٹان کیے جا رہے ہیں ایوڈیا رام گھاڑ شیطر اشتت پریا پیتم مندیر میں ہنمان جنتی پر کرونا مہاماری سے مکتی کے لیے اکھنڈ رام نام کیرتن جب شروع کیا گیا اسی دوران رام مندیر ٹرس کے مہا سچیو چمپت رائے اور ہنمان گڑی کے پوجاری رمیش داس بھی موجود رہے شرام جن بھومی تیرت شیطر کے مہا سچیو نے دیشواسیوں سے اپیل بھی کرتے ہوئے کہا کہ آج ہنمان جنتی ہے دیش کے انیک بھاگوں میں ہنمان جنتی کی جنتی منائی جا رہی ہے اور ایوڈیا کے ماجہ شیطر کی پریا پریتم کیل کنج مندیر میں بھی شرام نام جب کا پرارم بھوا اور بھگوان سے وینتی کی جا رہی ہے ہنمان جنتی مہاویر جنتی ہے دیش کے انیک بھاگوں میں ہنمان جی کے نام پر جنتیاں منائی جا رہی ہیں ایوڈیا کے ماجہ شیطر میں شری پریہ پریتم کیل کنج میں شیطہ رام نام جپی اگیا کا پرارم بھوا ہے اور دیش برما کورونا سنکرمڈ سے جہاں لوگوں کی زندگی موت کا خطرہ بناوا ہے تو ایسے میں ایوڈیا کے مہند پرمہنس داس نے آچاریوں کو ماسک لگانے کی ہدایت دی ہے آچاری پیٹھ تپسوے کی چھاؤنی کے مہند پرمہنس داس نے ہنمان جنتی اور چیتر پونیما کے اوسر پر سنت دھرمہ اچاریوں کو ماسک لگانے کی اپیل کی ہے وہیں اپنے آشرم کے باہر بنا ماسک لگا کر جارے سادو سنتوں کو ماسک کے ساتھ ساتھ دکشنا بھی دی گئی مہند پرمہنس داس نے یہ بتایا کہ اس سمائے سنکٹ کی گھڑی میں کوویڈ نیموں کا پالن کرنا ہی دیش بکتی ہے پانچ روپے کا ماسک انمول جندگی کا رکھا کبچ ہے آج چیت کی پونیما اور شنکٹ موچن سیہنوان جی کی جینتی بھی ہے ہم نے تمام سادو سنتوں اور دھرمہ چاریوں کو دیکھا کہ بینا ماسک لگائے لوگ جا رہے ہیں تو ہم نے سب کو ماسک بھی آج بھی ترن کیا اور سادو سنتوں سے ہاتھ جوڑ کر کہ میں نے پرانتھنا کیا کہ کوویڈ نیموں کا پالن کریں اور انمول جندگی کی رکھا کریں اور خبر سہرنپور سے جہاں پر آکسیزن کی سپلائی میں لاپروہی برتنے والے ادھکاریوں پر کاروائی شروع ہو گئی ہے دراصل زلے کے راج کی میڈیکل کالیج کے پرنسپل ڈاکٹر دینیش مارتولیا کو سسپنٹ کر دیا گیا ہے آپ کو بتا چکت سا سکھ شامنسی سوریش کھنا کے آدیش کے بعد میڈیکل کالیج کے پرنسپل پر یہ کاروائی ہوئی ہے وہیں سوریش کھنا نے بتایا کہ پچھلے دس دن سے میڈیکل کالیج میں آکسیزن کو لے کر شکایت مل رہی جس پر کاروائی کرتے ہوئے کالیج کے پرنسپل ڈاکٹر دینیش مارتولیا کو ترن پرہاو سے سسپنٹ کیا گیا ہے اور مجفر نگر سے ان دنوں ایک سب انسپیکٹر کا ویڈیو سوشل میڈیا پر جم کر وائرل ہو رہا ہے ویڈیو میں سب انسپیکٹر بے گھراجپور کوویڈ سینٹر کی سوویدھا کا حال بیان کر رہے ہیں جی ہاں سب انسپیکٹر کا ایک کہنا ہے کہ بیتی رات اسپتال میں لوگ تڑپ رہے تھے لیکن کسی کو کوئی پانی دینے والا بھی نہیں تھا اسپتال میں کسی بھی چیز کی کوئی سوویدھا نہیں تھی آپ کو بتا دیں بیتی رات سب انسپیکٹر خود اسپتال میں بھرتی تھے جہاں انہوں نے اسپتال کی ساری ویبستہ دیکھی پورے دیش میں کورونا کا کہر بڑھتا جا رہا ہے لگاتار لوگوں کی ریپورٹ پوجیٹیب آتی جا رہی ہیں اور لوگوں کی سانسیں اکھڑتی جا رہی ہیں ایسا ایک معاملہ امیٹھی کے گوری گنج کی اسیدہ پورستیت ملک محمد جائسی سینکت زلہ اسپتال سے سامنے آیا جہاں مریض کے پریجنوں نے بہتر سواس ہوئی دھا اور علاج نہ کرنے کو لے کر سواس کرمیوں سے ہڑپ ہو گئی یہی نئے پریجنوں نے سیمس کے ساتھ بھی بتمی جی کی جس کے بعد سوچنا پر پولس ادھکاری محقے پر پہنچے دونوں پکشوں کو سمجھا بجا کر معاملے کو شاند کر آیا تو امیٹھی کا یہ واقعہ بیچ میں جھڑپیں مارپیٹ اور ڈاکٹروں پر لاپروہی کے آرو اور بیرائج میں اکسیجن کی کمی اسے ہو رہی لگاتار موتوں سے پریشان عام آدمی بھی اب اسپتال پرشاسن کی مدد کرنے کے لئے سامنے آ رہا ہے شہر کے چھے سے ساتھ دوستوں نے آپسی چندے سے سول ہے لاکھ روپے کی مشین زلہ اسپتال کو دان دے دی ہے جہاں ہریانہ سے آئی اکسیجن مشین پرتی منٹ پینتالیس لیٹر اکسیجن تیار کرنے میں شمتہ رکھتی ہے یہ مشین اگر چوویس گھنٹے چلائے جائے تو چھے ازار سے زیادہ لیٹر گیس یہ مشین بنا سکتی ہے چارے لوگوں کی جان بھی بچائی جا سکتی ہے آپ کو بتائیں کہ اسپتال آئی مشین سے مریض تیماردار اسپتال پرشاسن سبھی لوگ خوش ہیں کیونکہ آکسیجن دیرے دیرے زیادہ تر اسپتالوں میں ختم سی ہو گئی ہے دیش پر کورونا کے حالات لگاتار بے کابو ہوتے جارے ہیں ایسے میں آگرہ میں بھی کورونا کے حالات کابو سے باہر ہیں آگرہ میں لگاتار آکسیجن کی کمی سے بڑی سنکھیا میں مریضوں کی جان پر خطرہ منٹرا رہا ہے آگرہ کے زیادہ تر ہسپیٹل میں یا تو آکسیجن ختم ہو گئی ہے یا ختم ہونے کی کگار پر پہنچ گئی ہے آگرہ کانپور ہائیوے کے پاس ایپیکس ہسپیٹل پر آکسیجن ختم ہونے پر پریجنوں نے خوب ہنگامہ کیا ساتھی آکروشت پریجنوں نے ہائیوے پر جام لگا دیا اور آگرہ پرشاسن کے خلاف جم کر نارے بازی کی گئی اور فلال اس بولٹین میں اتنا ہی لیکن جنتانتر ٹی بی پر خبریں جاری رہیں گی نمسکال